امریکہ نے بھی فاضل اور بائیو اینڈ کی کرونا ویکسین کی استعمال کی منظوری دے دی صدر ٹرم کا کہنا ہے امریکہ نے محفوظ اور معاصر ویکسین نو ماہ میں حاصل کر لی ہے ویکسین لاکھوں زندگیاں بچائے گی اور عالمی وبا کو بالکل ختم کر دے گی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دند کے ڈیرے اکوڑا سیوال خانے وال بہاولپور میں دند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ جاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بر سے پہاڑوں پر برف باری ملکہ کوسار مری اسطور ابتاباد شمالی وزیرستان میں برف باری کویٹا چمن کلات اور مستونگ میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی آمدان سے زید اساسا جات اور منیل نانڈرنگ کا کیس شباز شریف اور حمدہ شباز کو اتصاب عدالت پہنچا دیا گیا اتصاب عدالت کے جج جواد الحسن کیس کی سماعت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی اسطیفوں پر ابھی تک کنفیوزن برقرار ایک اور ملاقات بھی فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکی بلاو البوٹو کا کہنا ہے کہ سی ایسی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا اب حکومت سے بات کرنے کا وقت گزر گیا مریم نواز نے وزراء نو لیگی سے مذاکرات کے لیے رابطوں کا دعویٰ کیا کہتی ہیں جیلی اور ووٹ چوروں سے اب بات نہیں ہوگی مری میں ناکس منصوبہ بندی سے امارتیں بنی کنکریٹ کے جنگل میں مری کی خوبصورتی کو متاثر کیا وزیراعظم عمران خان کا ایکو ڈیویزن کی لانچنگ تقریب میں خطاب سیروں سیاحت کے شعبے کا فروغ حکومت کی اوالین ترجیح ہے جتنی سیاحت آج پاکستان میں ہے پہلے کبھی نہیں تھی ہارڈ اٹیک سے بچانے والی سستی دوائی انجیو سیڈ کی شدید قلع دل کے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق داکٹر سی انجیو سیڈ دل کے پٹھوں کو متارک کر کے خون کی سپلائی کو بحال کرتی ہے سیئی او ڈیپو ڈاکٹر آسم کی سیٹی فائیو نیوز سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ کمپنی نے 36 لاکھ گولیاں ریلیز کر دی ہیں دو تین روز میں دستیاب ہوں گی مہنگی عدویات پیچنے والوں کے خلاف کا اروائی کریں گے اور حالی آفتے کے دوران منگائی کی شرام میں اشاریہ 26 فیصد کمی ریکارڈ سولہ شہائے خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا انڈے اور چکن کی قیمتیں کنٹرول نہ ہو سکیں چکن اور مٹن کی فی کلو قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا دارہ شماریات کی جانب سے آفتہ وار مہنگائی کے متعلق رپورٹ جاری موسیقی